بسم اللہ الرحمن الرحیم دنوں کے دوران کیونکہ یہ مشکت طلب عبادت ہے لہٰذا خیمہ میں جو بستر لگا جاتے ہیں ان پہ لوگوں کو مسائل تھے انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا اور خیمہ میں جو ہر خیمے میں جو محدود تعداد ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ آگئے دوہزار چوبیس میں جو حجاج اکرام ہیں جو ریجسٹرڈ حجاج اکرام تھے جن کے لیے آرینجمنٹ کیا گیا تھا باقاعدہ سعودی حکومت کی طرف سے انہوں نے یہ شکایات کی کہ جہاں پہ کم لوگوں کی گنجائش رکھی گئی تھی وہاں پہ زیادہ لوگ آگئے ایک بھی لوگوں نے ساری ساری رات بیٹھ کے وہاں گزاری اور ایشوز رہے لہذا سعودی حکومت نے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے اب منہ میں خیمہ بستی کی بجائے بیلڈنگز جو ہیں وہ تعمیر کر دی ہیں یہ بہت اچھی کاوش ہے جس سے حجاج اکرام کو بہت زیادہ سہولت ہوگی ہم آپ کو اس کے تفصیل کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اگرچہ منہ میں ابھی خیمے بھی لگیں گے کیونکہ تمام تر حجاج اکرام کے لیے بیلڈنگز نہیں ہیں فی الحال زون ون کے تحت تقریباً گیارہ بیلڈنگز بنائی گئی ہیں اور ہر بیلڈنگ میں پانچ پانچ فلور ہیں جن میں بہت سارے کمرے ہیں اور ہر کمرے میں پچیس جو حجاج اکرام ہیں ان کی رہائش کا بندوبست موجود ہے سال دوہزار پچیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا آغاز کر دے جائے گا اور دوہزار تیس میں لاکھوں افراد کے رہائش کے لیے یہ بیلڈنگز جو ہے مزید تعمیر کر لی جائیں گی تو اس سال دوہزار پچیس میں جو حجاج اکرام حج کے لیے دشریف لے کے جائیں گے ان کو یہ سہولت ہوگی کہ یہ جو چیئرز یہاں رکھی گئی ہیں یہ صوفہ کام بیٹ کی طرح ہیں یہ چیئرز بھی ہیں کافی کشادہ آپ اس پر چوکڑے لگا کے بیٹ بھی سکتے ہیں اور جب چاہیں تو یہ بیٹ کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے اس کو کھول کے یہ بیٹ بن جاتا ہے اور کافی کشادہ اور آرامدے دکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ کھل کے بن گیا ہے اس کے علاوہ کیبن بنائے گئے ہیں ہر بیٹ کے اوپر کافی کشادہ یہ کیبن ہے جس میں وہ اپنا سامان رکھ سکیں گے اور موبائل فون کا چارجر بھی ہے یعنی اس کی چارجنگ کے لیے بھی سسٹم بنایا گیا ہے اور اب یہ خیمہ بستی جو ہے اس کے جگہ یہ بیلڈنگز جو ہے اس میں رہائش دی جائے گی اس پر کیٹیگریز ہوں گی اس کے مطابق یہ رہائش دی جائے گی ان امارتوں میں تمام طرح سہولتیں فرام کے جائے گی ائر کنڈیشنڈ یہ امارتیں ہیں یہ سارا سسٹم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس سے حجاج اکرام کو کافی سہولت ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو سال دوہزار چوبیس اس سے پہلے مینہ میں جن حجاج اکرام کو بیڈ کی تنگی کا ایشو تھا یعنی ان کا کہنا تھا کہ چار فٹ چوڑا بیڈ ہوتا ہے جس پہ سائد بھی نہیں پلٹی جا سکتی اور چونکہ کپیسٹی اتنی ہوتی تھی خیمے کے اندر کہ وہاں زیادہ چوڑے بیڈز یا کھلے کھلے رہی لگائے جا سکتے تھے ان کو سمان رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی اور اب یہ ایشو سعودی حکومت نے حل کر دیا ہے اور یہ امارتیں جو بنائی گئی ہیں اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ کافی سہولتیں حجاج اکرام کو ہوں گی جی اب ہم آپ پاکستان کے حوالے سے وفاقی وزارت مذہبی امور کی ایک انفرمیشن شیئر کرتے ہیں دنیا نیوز کی ریپورٹ کے مطابق وزارت مذہبی امور اب حج اور عمرہ کے معاملات جو ہیں وہ نئے ایکٹ کے تحت چلائے گی نیا مساودہ قانون کبینہ کی منظوری کے بعد جاری کر دیا گیا ہے عمرہ آپریشن پہلی بار وزارت مذہبی امور سمالے گی اور نئے ایکٹ کے تحت عمرہ پالیسی بنائے گی اس کے علاوہ یہ ایکٹ پورے ملک میں نافوز العمل ہوگا جس کے تحت کسی ظاہر سے عمرہ یا حج آرگنازیشن فراڈ کرے گا تو شکایت جو ہے وہ کمپلینڈ ڈسپوزل کمیٹی سنے گی جس کا سربراہ گریڈ بیس کا افسر ہوگا کمیٹی شکایت کے مطابق سزا بھی سنائے گی اور فیصلہ کے خلاف اپیل جو ہے وہ اپیلٹ کمیٹی سنے گی جس کا سربراہ گریڈ بیس کا افسر ہوگا شکایت ثابت ہونے پر حج یا عمرہ آرگنائزرز کو معینہ مدد کے لیے بلیک لسٹ اور متاثرہ ظاہر کو حضر تلافی دلائے جا سکتا ہے یعنی جو رقم اس کی ضائع ہو گئی ہے اس کی وہ تلافی ادارہ جو ہے وہ کرے گا اس کو وہ رقم باپس کرے گا مجاز آثارٹی سیکریٹری وزارت مذہبی امور کو قرار دیا گیا ہے ایکٹ کے تحت عمرہ گروپ یا حج اورگنائزرز کو لائسنس دیا جائے گا حج عمرہ کے لیے سروس پروائیڈر ایگریمنٹ کیا جائے گا وزارت مذہبی امور اورگنائزر کی انرولمنٹ کر کے حج کوٹا الارٹ کرے گی عمرہ بھی پالیسی کے تحت ریگولیٹ کیا جائے گا مزارت حج عمرہ کی مونیٹرنگ کا میکنزم وزا کرے گی اور حج عمرہ آپریشنز کے لیے فنڈز بھی قائم کرے گی یہ نیا ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس فیصلے کے بعد اس لٹر کے بعد جو سعودی حکومت نے پاکستان کو لکھا تھا جس میں غیر قانونی طور پر یا قانونی طور پر بھی جو لوگ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں اور عمرہ اور حج کا ویزا لے کر چل جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیکاری بن جاتے ہیں اور خیرات وصول کرنے کوشش کرتے ہیں جس پر لٹر لکھا گیا تھا سعودی حکومت کے طرف سے اور اس کے جوابی کاروائی میں ان لوگوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو پرائیویٹ آج آرگنائزرز ہیں اور ان کے تحت برا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ فراٹ کرتے ہیں اور پیسے کھا جاتے ہیں ایسے لوگوں کے فراٹ کی حصہ شکنی کرنے کے لیے یہ اقدامات کے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس اقدام سے حجاج اکرام کو فائدہ ہوگا اور دو نمبری کام کرنے والوں اور فراڈیوں کا کلہ کمہ ہو سکے گا جی ایک اور چیز جو میں آپ کے گوشت گزار کرتی چلوں وہ یہ کہ حج دوہزار پچیس کے لیے پلاننگ کی جاری ہے تو سعودی حکومت نے پاکستان کو ہیلتھ ایڈوائزری کا لٹر لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو پیچیدہ امراض میں مرتلہ افراد ہیں وہ سفر حج پر روانہ نہیں سو ہو سکیں گے ان کو اس کی اجازت نہیں ہوں گی جبکہ جو حاملہ خواتین ہیں جو پریگنٹ ویمن ہیں وہ بھی اس سال حج دوہزار پچیس کے لیے نہیں جا سکیں گی اس کے علاوہ جو بارہ سال سے کم عمر بچے ہیں وہ بھی حج کے لیے اس سال نہیں جا سکیں گے جبکہ جو موسمی انفلوینزا پولیو ویکسین اور گردن توڑ بخار کی ویکسین لگوانا لازمی ہوگی پیچیدہ امراض کی جو وضاحت کی گئی اس کے مطابق متعدد ایسے بیمارے ہیں جس میں تبدک ٹی بی کالی خانسی اور کینسر دل کے امراض شامل ہیں جبکہ جو جگر کے امراض ہیں گردہ دل پیپڑے اور کینسر سے متعلق پیچیدہ امراض کے حامل افراد حج پر نہیں جا سکیں گے جی اب اجازت دیجئے ہم جو پولیسی ہے حج کی وہ اس کا مسوعدہ تیار ہے حج پولیسی دوہزار پچیس کا صرف کابینہ سے منظوری کا انتظار کریں جیسے ہی وہ منظوری دے گی ہم آپ کے گوش گزار کر دیں گے حج پولیسی کا اعلان جیسے ہی ہوگا اب اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو